اللہم ان قرآن الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کیا نعبد ویجا کیا نستائیم اہدن صراط المستقیم صراط اللذین انہم تانیہم وعیر المغذوب علائیہم والعظالین مجلس دی مقبولیت واسطے سلوات پڑھا تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخش شور بلندی درجات واسطے سلوات پڑھا تمام بانیاں نراکین معاونین منتظمین مجالس و محافلِ ازادِ مقاصدی برعاوری واسطے سلوات پڑھا تاجیلِ فرجِ ولی العصر روحی وارواحنا لہوالفدہ امام زمانہ دی آمدہ اور سلامتی واسطے سلوات پڑھا اعوذ باللہ من شاہیتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحمن 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 الرحیم لا حول ولا قوة اللہ بللہ رحمن الرحمن 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 الرح فرائے والمبشرین ابل قاسم موہم والی تیبین تائرین الماسونین لسیما ولہم علی ابن عبی طالب و آخرہم عبا صالح المہدی اجلالہ فرجہ الشریف و لعنت اللہ علی عدائہم اجمائینا ملعونین می یوم عدابتہم علی یوم الدین اما بعدو فقال عز شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوتن عزن اللہ محمد و آل محمد علیہم صلی اللہ و سلام تو سا تمام عباب دی تشریف آوری بانی آندہ انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہج قبول و منظور فرماوے مالک الملک تمام پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں رفا فرماوے تمام بیمار مومنین مومنات نو سیحت سلامتی نصیب فرماوے بے اولاد مومنین نو صاحب اولاد فرماوے جنہ گھرند ویچ بچین مالک عمر دراز والے فرزندہ نے نرینہ نصیب فرماوے گھر لوگوں ساڑے ذمہ دعائیں مالک انہیں دعائیں پوریاں فرماوے اس امام بارگاہج بنیاد رکھنے والے ازاداری دا آغاز کرنے والے قبلہ سردار سے حسین شاہ مرہوم اور اس خاندان لے تمام مرہوم اندہ مالک درجات بلیند فرماوے اس امام بارگاہج ازاداری شریک و منوالے جتنے اہل ایمان عورتہ مرد دنیا تو چلے گئیں رب کعنات بحق الحسین انہ سارے آندیاں قبران روشن و منور بنور الحسین فرماوے تمام بیمار مومنین مومنات جو دوائی استعمال فرما رہے ہیں زیر علاج ہیں سب نوبل عموم اور قبلہ سردار معظم سید محمد علی شاہ صاحب نو مالک صحت سلامتی نصیف فرماوے قبلہ صاحب دی اہلیہ اور قبلہ سید محمد طہر شاہ صاحب دی اہلیہ نو اللہ صحت اتا فرماوے سردار صاحب آندے تمام بچے بچیاں پوتے پوتیاں نوازے نوازیاں سب نو مالک خیر و خوبی نصیف فرماوے جتنے اہل ایمان باب سید و شہدات اور اس آدسانہ کسیتے اپنیاں اپنیاں حاجتہ لے کے آئے مالک الملک طوریاں حاجتہ آرزو آپ پوریاں فرماوے قربلا دی راہ آزاد آسان اور پور امن فرماوے یوسف اے گمگشتی سہرا امام زمان ناندہ جلد سہور ہو بلند آواز نال صلوات پڑھو اس اللہ دی وسیع کا اناد دیوچ رہن والی متحرک حساس اور سوج بوجھ رکھن والی مخلوقات دیاں زندگیاں اگر تقسیم کیتا چاہے تو ایک حیوانی زندگی ہے ایک انسانی زندگی ہے حیوانی زندگی دے بسر کرن واسطے مالک نے پرندے ہوں چوپائے ہوں واشی ہوں درندے ہوں الف خار گھا کھامن والے ہوں گوشت خار ہوں مالک نے انہوں نے اپنے طور دے ہوتے تمام اصناف اور تمام اقسام انہوں نے مقام و مرتبے اور ضروریات دے مطابق مالک نے انہوں نے ایک سوج بوجھ شعوری سوج بوجھ عطا فرمائی ہے شعوری سوج بوجھ یعنی انہوں نے کہ سکھنا سکھاونا نہیں بوندہ اپنے طور دے ہوتے انہوں نے ایک اتنی ساری سوج بوجھ ہیں جس تے ذریعہ اپنی زندگی نو تعمین کر لیمین یقیناً تو سنوگا نہیں بے کھونا جو کدا ہی کوئی پرندے کلاس لائی بیٹھے ہوں بھائی گھونس لاکی میں بنا منائے پھر اس گھونسلے نو کس چگہ تھے بنا منائے پھر او دے ویچ انڈے کس طرح دینے نہ جو ہی انڈے ہیں تو بچے نکل دیں اور پرواز دے قابل ہون دیں وہ اپنے ماں باپ کو جدا ہو جان دیں اپنے زندگی کر دیں گھونسلا بھی بنا لیں دیں حتی ماں ہالویک کے گھونسلا بنایں دیں ہر شاخت گھونسلا نہیں بنا دیں ہر رخ تے گھونسلا نہیں بنا دیں اپنے اس گھونسلے نو اتنے سونے رنگج ترتیب دیں دیں گویاں نگڑے ہوئے ہوندہ کتنیاں لگڑیاں کس طرف تو رکھنیاں نے تاکہ او دے وچے لیول بھی بحال رہے اعتدال بھی رہے بیٹھنا اٹھنا آسانی نال ہوئے کوئی چیز گر بھی نہ جائے اور ایک گھونسلا سڑا اسی طرح سڑے کم دے جائے اسی طرح باقی بھی بہت سارے حیوانات دیاں بہت ساریاں مثالہ اس اللہ دی کہنا دے وچھ موجود ہیں کوئی بھی حیوان کدے اپنی نسل واسطے کلاس نہیں لاندھا اپنے آپ تحت شور انہوں اس چیز دا پتاؤں دے غاہد شخصیت ہے انسانی زندگی دی حضرت انسان کہ جنگ دی آموزش پرورش سکھاون واسطے تعلیم دے واسطے کلاس دی بھی ضرورت ہے اور اچھی زندگی گزارن واسطے انہوں دے علم دی بھی ضرورت ہے سب توں پہلی وحی نازل ہوئیے وہ ہے سورہ اقرآ سورہ اقرآ اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اقرآ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اقرآ پڑھو پڑھو اقرآ بسم ربک اپنے رب کے نام سے پڑھو اللذی خلق جس نے تمہیں خلق کیا اقرآ وربک الاکرم پڑھو تم پڑھو تمہارا رب بڑا عزت والا ہے اللذی علم بالقلم جس انسان نو کلم پکڑن دی دھب سکھایا اور طاقت عطا فرمائی علم بالقلم کہ اس نے علم کو کلم اور کاغذ کے ساتھ مربوط کیا علم الانسان ما لم یعلم انسان نو کلم اور کاغذ دے ذریعے اس تو آشنا کی تاکہ وہ جو نہیں جانتا تھا متاسفہ پوری کائنات کمال علم ہے علم تو وڈی کوئی فضیلت نہیں ہے بڑا مشہور واقعات وڑھ عام طورت علماء کرام خطیبہ نے بیان کی توسیح حضرت امیر دیکھ دس آدمی آئے اور کائن لگے کہ دس بندے ہیں ہر کسی نے علیدہ علیدہ سوال کرنا ہے اور علیدہ علیدہ جواب دے منا ہے ہک کلہ جواب دوسرے نہیں لینا اور اتفاق سوال علم بہتر ہے یا مال پہلے پوچھ علم بہتر ہے یا مال حضرت نے فرما علم بہتر ہے اور سا کیوں حضرت فرما اس واسطے کے علم انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے مال کے لئے آدمی کو پستیوں میں جانا پڑتا ہے دوسرا آیا سا کہ علم افضل ہے کیونکہ علم کا خزانہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے مال کا خزانہ خرچ کرنے سے گھٹتا ہے سائل ہی کو رہا لیکن مولا دے ہر سوال دا جواب بدل دا رہا تیس رہا کیا یہ میرا بھی وہ سوال ہے علم بہتر ہے یا مال حضرت فرما علم بہتر ہے اس لئے کوئی عرم قارون اور فرعون اور حامان کا خزانہ ہے علم اللہ اور اللہ کے انبیاء کا خزانہ ہے پھر چوتھا پانچ مائے علم بہتر ہے یا مال حضرت فرما علم انسان کی حفاظت کرتا ہے مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے پھر آیا حضرت فرما علم بہتر کیونکہ علم والے کے لوگ دوست ہوتے ہیں مال والے کے لوگ دشمن ہوتے ہیں پھر آیا اسا کہا علم بہتر رہی مال حضرت فرما علم اسا کہا کیوں صحیح فرما مال کے چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے علم کو کوئی چورا پتہ نہیں میں کتنے گئن گیا ہائیں دا چلو جتنے گھنی گئے گھنی گئے باقی ان خود تلاش کر لینا یہ نہیں اس اللہ دی کائنات دی اگر کوئی پرعظمت نعمت ہے تو علم ہے اور ساڑھے کو لاجکل تے الحمدلللہ وسائل بھی بڑے ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ ایسے سلسلے بھی ہیں جیڑے تعلیم دے باستے خصوصاً دینی تعلیم نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی بال دے دیو باس تم اپنا بچہ دے دو ہم تمہارے بچے کو علم سکھائیں گے کھانا پینا لباس رہائش نہانا دھونا ہمارے ذمہیں ہم تمہارے بچے کو علم سکھائیں گے لیکن اسی حاضر ہیں ساڑھا سارہ دیں پھرے لٹووے شیف ورک شاہ پہ جو نو نٹ کھولن واسطے بھیجینے ہیں ورک شاہ پہ لیندی چاہ پکامن واسطے بھیجینے ہیں لیکن اسی اپنے کسے بچے نو علم دے زیور تو آراستہ کرن واسطے تھوڑی دیر میں آندھیا آندھیا مسجد جو نکلیا بہت بڑے سکالہ رہیں توڑے علاقے دے جناب ڈاکٹر شفقت صاحب اور انہ دنہ لو دوسرے ڈاکٹر صاحب یا کارڈی آلو جی دے اوہ میں نو آگئے میں نو بھی یہ اندیش آگے میں کدے لیٹ نہ ہو جاؤں بچے رہنوں میں وقت بھی نہ دے سکیا اسے علم اچ کی بلا حسین علی بھی آگئے اوہ کدے میرے نال ہی کھڑے رہے گلن گلن میں متوجہ بھی نہ ہو جاؤں اوہ اسی بات دے اتے زور دے رہے سن کہ اتنی بڑی یونیورسٹی ایسا چلانے آئے لیکن ساڑے مومنین دے بچیاں دی تہداوت اصلا آٹے دے وچھ نمک دے برابر بھی ساڑے لوگ انہوں علم دا شوق دنگ ہے جس طرح باقی چیزیں تقسیم کر دے ہو اسی طرح اپنی اولاد نو بھی تقسیم کرو اپنی بچیاں بچیاں نو بھی تقسیم کرو انہوں دے وچھو کچھ حصہ خدا والا نکالو کچھ حصہ علم دے طرف ترقی دے طرف لے آو کچھ بچیاں نو اپنے علمی میدان دے وچھ آگے لے آو تاکہ تو ہاڑے بچے ہر شعبہ تعلیم دے وچھ کوئی بہت بڑا ما شاء اللہ ڈاکٹر ہو کوئی انجینئر ہو کوئی سکالر ہو کوئی فروفیسر ہو کوئی لیکچرار ہو کوئی انہیں ہر وڈے وڈے انہیں سلسلیں دے تو ہاڑے بچے ہومیں اللہ دی زاد جدہ انسان نو گھئی دیئے تو اس انسان نو نکھارن والی اس کلم نکاشت نام علم علم دی طرح بھی متوجہ رہو انسان دے بچے دے باستے کلاس بھی چاہی دیئے اور علم دی روشنی دی بھی ضرورت ہے علم نور علم نور ہے اتنے بچے اللہ دیتے ہیں نہیں انہیں دے بچوں ہر شعبے دی طرف اچھے تعلیمی سلسلیں دی طرف الحمدللہ ایسے بھی ہیں لوگ کہ جنہیں دے کل تعلیم دا خرچہ نہیں ہے کچھ ایسے ایسے ادارے بھی تشکیل پات چکے ہیں جنہیں دے بچے اگر تھوڑا کوئی بچہ شہنے گئے اور بچہ ذہین ہے تو اس نو اپنے تاؤر دے ہوتے اپنے بنیادی تعاونی بیستے ہوتے اور امدادی اور ہلپ تاؤر دے ہوتے بچے انہوں پڑھانے بھی نہیں ایک سلوات پڑھو محمد وآل محمد تو جو رہے انسانی زندگی ہیوانی زندگی یہ تینیا زندگیاں ہیں انہوں دے بچے ایک بات مد نظر رہے کہ ہیوانی زندگی نہ لو انسانی زندگی افضل ہے انسانی زندگی دا دار و مدار ناموس ہے ہر انوان دا ایک ناموس ہے عزت ہے اس لیے ایک چار دیواری ہے اس تا احترام ہے مالک نے بہت ساریاں چیزیں دی نہ ہر شہن دی ناموس بنایئے بعض زمینہ دی ناموس بنایئے بعض علاقیاں دی ناموس بنایئے حضرت امیر المومنین جدا نجف اشرف کوفے تو باہر نکلیں اور جگہ جی تھے ان حضرت دا مزارے اذا اصل نام ہے غری غری غین رے یہ غری یہ نجف بعد ہے چھو ہے نئی جفہ ایتھے ایک چھوڑا جہاں دریہا چاہا وہ سک کیا جائیں جی وجہ تو اس لیوں نجف آکھن لگے جفہ دمانوں دا سک کیا یہ نجف نام پایا ایتھے کھڑے ہو کہ امیر نے ہی نگاہ کی تھی ہے اور حضرت نے فرمایا اللہ اکبر نالا نے پوچھے مولا کیا آپ پہ فیتی ہو ساہی فرمایا کہ انی ہویا کہ میں دیکھ رہا اے میری سامنے یہ جڑھی جگہ ہے نا کس نے بھی چھوڑا ستر ہزار ایسے اہل ایمان کبران دے بھی چھوڑا کفن جھاڑ کے نکلیں گے کہ جن کا کوئی حساب نہیں ہو ایفادی السلام اُتھے مستحب بھے جاؤ تو آپ نے کبر دنشان بناو بہن سارے بندے بناندے بھی پہ ہوندے نے بھائے میری کبر دنشان اور بہن ساری روحوں اتھے چلیئے بھی جاندیئے نے نیک روحوں اتھو دا مقام بھی مل دا ہے مولا امیر دے اے کوئی نیکیاں اینہاں مجھے تو ہی کیتیاں کرو کہ نہ برائیاں تو اس وستی بھی رہ گئے کرو کئی برائیاں چھوڑ دیتیاں کرو اس وستے کہ تُسا وادی السلام دے قابل ہو جاؤ کہ نیکیاں اضافی انجام دیتیاں کرو کہ تُسا وادی السلام دے قابل بن جاؤ اپنی فرصد لمحات نو ذکر خدا دنال مأمور کیتا کرو اپنا اپنا ذوق ہوندہ ہے پتہ نہیں سکت بڑی وقت ہی نہیں ہوندہ اتنا اور ایڈا ذوق بھی نہیں ہے اور کوئی ذوق اول تو کتاب بھی نہیں دہا عزید پتہ نہیں نرولیں اچھ پیہ کر دی نہیں لیکن بعض اوقات بہت زیادہ ایسی ہیں رپورٹ آئی ہیں نے اور بہت زیادہ ایسے لوگوں نے اطلاعات دیتی ہیں کہ ٹی وی دے ہوتے اس قسم دے ریلیس ہومن والے ڈرامے کہ جنہ دے بچ باقیدہ تاور دے ہوتے ایک ایسے انحراف دا سبق ہوندہ ہے کہ بچی بچے دے اس قسم دے کوئی مراسم اور پھر انہ دے اگاں پتہ نہیں کوئی ظاہری تاور دے ہوتے تعلقات اور پھر انہ دے تروید اور پھر انہ دے تاور طریقے یہ حضرت انسان ہر پاس یوں علم حاصل کردہ ہے کچھ چیز اندہ علم کنا تو حاصل کردہ ہے کچھ چیز اندہ علم اکھا تو حاصل کردہ ہے اور اکھا علم دا تو ایک خاص ہے کہ یہ انسان جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے اور جو سیکھتا ہے اسے پھر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس قسم دے ڈرامے جڑے اس قسم دے مواد دے ہوتے مشتمل ہوتے میرے بانی کی تھی کرو اپنے بچے انہوں دے کوئی دور رکھو کیونکہ بچے انہوں دے ذہن اتنے پختہ نہیں ہوتے وہ بعض اوقات اسے انہوں کے داستان اور اگر ہوتے تو پھر مہور تصدیق لگ جائے جو ماشاءاللہ با جماعت ڈراما ڈیٹھا گیا ہے اما جیوی بیٹھے ہیں بابا جیوی بیٹھے ہیں بڑا بھائی جیوی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پورے طبر انوے کیا ہے وہ تو تبصرہ کیتا ہے وہ تو بڑا چسکہ لے ہیں کاما ہو لے بھائی کو بڑا نصیحت آموز ڈراما ہا تو انہوں پتہ کوئی نہیں جو اس نصیحت دے انوان دے ویچ کتنیا زہر دیاں پڑیاں موجود ہونیاں کہ جڑیاں توانو ظاہری قسم دے کسی انوان دے کرپ شول دے ویچ لپیٹ کے توڑی اولاد دے ما ذہن تحت شعور اور فکر و اندیشے دے ویچ داخل کر دیتیاں جاندیاں جنہ دنال آمن والی نصر بہت سارے انحراف دا شکار ہو جاندی اپنے کھران دے ویچ شوق پیدا کرو ایسیاں محفلن دا جڑیاں محفلن سبق آموز ہونے ایسیاں محفلن دیڑیاں محفلن دنال توہاڑے بچے دین دی طرف راغب ہوئے دعاواں دیاں محفلہ درود چریف دیاں محفلہ کوئی اس قسم دیا اسلامی سرگرمیاں جنہ دنال کوئی اچھا درس ملے اور آمن والی نسل توہاڑی اچھائی دی طرف راغب ہوئے نیکی دی طرف انہ در رجحان ہوئے ذرا اے بھی میربانی کی تھی کرو میں تو کوئی اتنے زیادہ واقعان وقت ہی نہیں ہوندہ کوئی ایڈی پارسائیہ کب میں جان کے نہیں ہوئے تھا اتنا ٹائم ہی نہیں لگ دا لیکن بہت زیادہ ایسے شکایات آئے ہیں کچھ ایسے ایسے ڈرامے کہ جڑے نوجوان نسل اوپن ماہول دی طرف لے جا رہے ہیں اور دوسرے لفظیں دے بیچ انہوں کھلم کھلا بہت ساریاں عزت نفس اور بہت ساریاں شرافت اور غیرت دی روایات کو لوں ہٹا کے لے جا رہے ہیں ایسے طریقے دی طرف کہ جس دے بیچ ایک چیز دے بستے کوشش کین دی جان دی ہے کہ انہوں انسانی معاشر دے بیچ عیب نہ سمجھیا جائے میر بانی کی دی کرو ایک سلوات پڑھو محمد والے محمد اللہ باگ نے ناموس قرار دی تھی ہے بعض مقامات دی اور بعض شخصیات دی اپنے پیغمبر دی ناموس دی طرف اشارہ کریں دیا فرمایا یا ایوہاللزین آمنوا لا ترفو اسواتکم فوقسو تنبی میرے ایمان رکھنے والو خیال رکھنا میرے پیغمبر دی آواز تو آواز بلند نہ کرنا اگر کوئی آواز بلند کرے گا انتہبت آمالکم وانتم لا تعلمون تمہارے آمال ضبط ہو جائیں گے اگر تو میرے پیغمبر کے سامنے اونچہ بولو گے اونچہ بولنا بھی جسارت ہوں دی یہ بعض ایسے مقامات ہیں جتھے اچھا بولنا بھی جسارت ہے اور اس دی عزت نفس دے خلاف ہے اونہ مقامات دے بچوں پیغمبر ایمہ تاہرین تباد استاد اور والدین استاد دے سامنے اچھا بولنا یا والدین دے سامنے اچھا بولن دی اسلام اجازت نہیں دیں دے کہ والدین دے سامنے بچہ شور مچائے اچھا اچھا بولے برتن بھکائے سر دے وال پٹے شون شون کرے مشکی ناغار بھری بات ہے اسلام والدین دے سامنے تیز نظران دی اجازت نہیں دیں دا اسلام والدین دے سامنے اچھا بولن دی اجازت نہیں دیں دا معاشرتی طور دے ہوتے وہ بڑا پست ہے بچہ گڑا اپنے والدین دے سامنے اچھا بول دا ہے ہون تاہیتنا زیادہ سڑھی تبلیغ دا سر نہیں ہویا یا پتہ نہیں کوئی اس قسم دے بچے آگئے نے جنہ تے اثر نہیں ہوندہ وہ ماں باپ دے سامنے اچھا بھی بول دن سمجھائے ہوتا دنے پیو ایو جائے ہون دن وہ اکبال نو میں سمجھائی رہے کہا ساکے پیو ایو جائے ہون دن میں کہا ہاں میں نو خیال نہیں رہا پہلے جدا تیرے پیو پرنے آنا میں تا دیں اللہ ساہی نو درخواست بھیجوائیاں پہلے تیرے کہا پچھے آنے کی ہو جائے پہ وہ چاہی دے وہ تہنے کی ہو جائے پہ نہیں چنگا لگتا اللہ ساہی پہلے تیرے کہا پچھے آنے کی ہو جائے پہ وہ چاہی دے وہ تہنے کی ہو جائے پہ دے دے بھی آپ لا الہ الا اللہ نا باپ باپ ہوتا ہے بیٹھا اس واسطے جو باپ تیرے جیتنا فرق ہے کہ اگر تُو احترام کریں بھی سئی تمہمکنے اس خیال تے کریں جو بابے دی کوئی نہ کوئی شاہ جڑی فیراسے تھے تو میں نے لپسیوی سہی نہ بھا میں دو کڑیاں لپ گئی ہیں بھا میں دو شتیر بھا میں کوئی کمرہ حجرہ بھا میں کوئی او دیوچ کوئی شاہ میں لپ گئی میں نے کوئی شاہ لپنی ہے تمہمکنے اس لالچ دی ودہ پیار کریں باپ نال تیرے پہ ان پتہ کوئی نہ تُو لاکٹ ہو سین چنگا ہو سین نیک ہو سین برا ہو سین بلند بخت ہو سین مالدار ہو سین بھکہ ہو سین گدہ گر ہو سین شاہ ہو سین اس تیرے نال محبت کیتی ہے پیو ہومن دی وجہ توں تو بھی بندہ بند والدین دا احترام کر پتر ہومن دی وجہ توں اور اسی طرح بچیاں بھی خیال رہے خود سر نہیں ہونا نامو سے پیدری اور نامو سے مادری دا تقاضہ ہے کہ پردہ نشین بچیاں اپنے مستقبل دے فیصلے خود مت کریں خود نہ کریں والدین دا حیاء رکھیں اور اپنے والدین دی طرف متوجہ رہویں نامو سے پیدر نامو سے مادر ماں باپ دیزتنا نہ کھیلو نہ کھیلو اللہ پاک نے توڑے ایک مقدر بنایا ہے جلدی نہ کرو انتظار کرو خدا دے حضور دعاوہ پڑو استغفار کرو تمہاری نیکی تمہیں اچھائی کی طرف لے جائے گی ہونے بہت زیادہ معاشر دے وچ اس کے سمدے ماحول پیدا ہو گئے کہ بچیاں سمیندیاں آزاد منش مخلوق ہیں کوئی بات نہیں ہے مگر اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنا کوئی ہس بینڈ اختیار کر لیں وہ اسلام جو تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے وہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے پالنے والوں کا بھی خیال رکھیں ایک جملہ یاد ہے اسلام دا دوسرا یاد ہے کوئی نہیں فَبِلْوَالِدَيْنِ اجازت نہیں ہے اگر بل فرض میں تلائی اس بات انہوں قبول بھی کرا تو یہ کبھی اندازہ نہیں کیا کہ تیری باپ اور تیری ماں کے پلے کیا رہ جائے گا معاشرے میں ان کی ناموز تار تار ہو جائے گی وہ کسی نمو وکھاون دے قابل نراسن انہوں دا سر شرم تے حیاد نال نیچہ ہو جاسی اور یاد رکھو بے وفا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور کوئی عام بند نال بے وفائی کرے تھا وہ ظلیل تے خوار ہون دائے اور اگر تو ماں باپ سے بے وفائی کرو گے تو عزت مل جائے گی کبھی بھی عزت نہیں ملے گی پھر اس خیال دو کہ جدہ کشتیاں جلا کے آیا سے وات کڑ دے کڑ دے چڑ دیاں چڑ دیاں دیر ساریاں مخلوقاں وات بہن سارے پسندیدہ لوگاں دے نال اڑاریاں بھرن والے پکھیرو میں ٹھیک بیٹانا قبلہ جعوید شاہ موزاریاں پسندیدہ پروازان دے اڑانا بھرن والے پکھیرو وات آخری زندگی دے ویچے شرمندگی اور حسرت دے اوقات گزار چھڑ دے اور جنہوں اپنے جنازے دے دے دعا بھی نصیب اور جنہوں ساری زندگی ماں باپ دے دعا کو محروم رہ دے محروم بھرنہ ناموس ناموس انسانیت والدین دے احترام اسی طرح اللہ نے کچھ مقامات دا بھی احترام بڑھایا ہے بیت اللہ دے احترام بڑھایا ہے بیت المقدس دے احترام بڑھایا ہے کربلا دے احترام بڑھایا ہے کچھ گھر اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ جنہیں دے ویچہ اللہ دی ذات نے حکم دیتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بلندی دی نظر نال دیکھو عزت دی نظر دی نال دیکھو آیہ مبارکہ ہے آیہ مبارکہ دا نمبر ہے سینٹی سورہ نور ہے اٹھار میں پارے دی آیت ہے سہب تفسیر در منصور نے اس آیت دے شان نزول اور تفسیر لکھیا ہے کہ پاک پیغمبر اس وقت اپنے صحابہ دے ویچ تشریف فرما ہے اور پیغمبر دی محفیل بڑی معمور ہے یہ اسی وقت جناب جبریل آئے اور جناب جبریل نے آیت پیغمبر اسلام دیتی پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ نو پڑھ کے سنائی تو انہوں نے پچھیا مولا کچھ گھراندے بارے آئے سینٹی فرمایا ہاں فَقَامَا عَبَابَكْرِن حضرتِ عَبَابَكْرِ کھڑے ہوئے اور حضرت نے پیغمبر اسلام کو پچھیا یا رسول اللہ میں آپ کی کلاس کا بڑا مقتدر اور بزرگ صحابی اور بزرگ شاگردوں یہ جیڑے گھراندے بارے اللہ دی ذات نے فرمایا ہے آئنا گھراندے کولو مراد ہے بیوت الانبیاء کہ او انبیاء دے گھر ہیں سینٹی فرمایا نعم ہاں انا گھراندے کولو مراد ہے انبیاء دے گھر کہ اونا عزت کرو اکرام کرو احترام کرو عزت دی نگاہ دنال دیکھو سمہ اشارب یدہی الابیت فاہت مطبع علین پھر حضرت عبو بکر نے اپنے دست مبارک دنال علی و زہرہ دے گھر دی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا یا رسول اللہ کیا ایک گھر بھی انا گھران چوئے حضرت فرمائے نعم ہاں ہاں اور صرف ان گھروں جیسا نہیں ہیں میری زہرہ اور علی کا گھر یہ ان سے بہتر بھی آئے عزت والا بھی آئے عظیم گھر بھی شکریہ باتیں باہر ہوں بھائے کے اندر آلیا کوئی تتوے گا آئی دیتا ہی ایک سلوات پڑھو محمد والی ازلج میری ابتداد تو طبیعت میں کدی اپنے مجمع نال الجیہ نہیں اور کچھ لوگ بندیاں نوحال پائی لکھتن بولو جی بھالو جی یہ کرو وہ کرو لوگ میرے نال محانوس ہوگی نیک سلوات پڑھو محمد والی محمد بلہیہ من آزمیہ و اشرفیہ و اکرمیہ یہ گھر فاطمہ زہرہ کا ان انبیاء کے گھروں سے افضل بھی ہے آزم بھی ہے اشرف بھی ہے اللہ اکبر یہ ناموس بیوت اور انہاں گھریں دیوی چوجڑی اللہ دیزات نہ عزت والے گھر بنائیں ہیک گھر اپنا گھر بھی بنائے بیت اللہ اور اسنو فرمایا یہ امن دی نگری ہے امن دی گھر ہے ایک مچھر اور مکھی دا پر مارن دی بھی اجازت نہیں ہے کسے درخت تیٹے نہیں توڑن دی اجازت بھی ایک گھر اللہ دے دو بندیاں بڑھایا ایک دنہ ابراہیم ایک دنہ اسماعیل و اوہینا الہ ابراہیم و اسماعیل یہ سارا قرآن کریم دیویچ موجودی کچھ قرآن پڑھن دی آدی بانوان جو قرآن کریم دی تلاوت کی تھی کرو بڑا مزا ہوندہ ہے واقعاً جس وقت بندہ قرآن کریم دی تلاوت کردہ ہے ہن جدہ پردے انسان دی جہالت دے ہٹ دیں اور اوہ دل بڑے دلچسپ دلچسپ موضوعات دی طرح بندہ جڑے لے مائل ہوندہ ہے تو بڑا لطف ہوندہ ہے واقعاً ذرا اے قدی تھوڑے جہستی طرف آوتا سہی ہے کمال پھر کوئی جانا کے ذریعے سگریٹ دے نیڑے لگنا تو سگریٹ کہیں دے آکھیں پینا ہے میرے آکھیں قرآن دسی بارہ نہیں پڑتا سلوات پڑھو ہو گیا سوکیاں محمد وآلہ اپنے دو بندیاں کو لوں گھر بنوایا اور گھر بنوایا بہت شکنہ حضرت ابراہیم بہت شکنہ لیکن اسے گھر دے وچ لوگاں بہت وار دیتے بہت وار دیتے بہت داخل ہو گئے اسے گھرے سے چار ہزار سال تک او دے وچ بط پہ رہے چار ہزار سال تو بعد آکے بط کٹھے گئے درمیان اچھ ابراہ بھی لشکر لے کے آیا اس گھر نو ڈھان واسطے لیکن مالک نے نہ ڈھان دیتا لم ترکی ففعال ربک بی اصحاب الفیر علم یجل کئی دو فی تسلیل مرسل ایلہم تینا نبابیل ترمیہم بی جارت من سجیل حجان ہم کاس فم معقول اللہ دی ذات نے انہوں نے ہاتھی مار دیتے لیکن کعبہ نہ ڈھان دیتا اگر سیاسی طورت مالک استفادہ کردہ تو کعبہ نو ڈھان دیتا تو بی چو بط او بی تا لگے ونجنہ کعبہ جو ڈھایا تو بط کدے ونجنہ آپ نے آپ ختم ہو گئے رول ونجن بط ختم ہو گئے لیکن اللہ دی ذات نے ابراہ نو بط بط کا ڈھان واسطے قبول نہ کیتا اپنے گھر دی ناموست مد نظر مالک نے اپنے گھر دی حفاظت کی دی کہ بط کا ڈھان والے آن گے جدہ لوڑوں سی تو بط کا ڈھان والے بھی آن گے ایک کعبہ بناونا ابراہیم دا کاما بط کا ڈھان آلی دا ذمہ میرے بانی جیدہ فتح مکہ ہوئے ہیں نو تو پاک پیغمبر تشریف لے آئے حضرت نے مولا امیر نو فرمی آؤ انہ سارے نو کٹو کچھ بوتے مولا لیدی فیلعدت بھی ٹھائے پیان لیکن پیہ اتھائیں آئے صحیح فرمائے کٹو مولا امیر بانی نے تھبے تھبے بھار کے مطاقے ہائن باہر سٹھے ہیں تڑخ ہاں کیچی کیچی ہیک بڑا حبل بوت کھلا او دروازے دے اتھائیں لائے ہو جا بڑیاں میں کھنشے کھلا آکے تھے تارہ شہرم بن کے پاک پیغمبر پاک یا لی اسنو ہی اتارنا ہے صحیح فرمائے تھے کھلا باؤں اچھائے اتھو تک بھنجن واسطے اگر پیغمبر اپنے لشکر نو حکوم دے میں نا تو ہیک ایک گیٹا یا ہیک ایک پتھ اور تو بڑا سورا پہاڑ بڑھنگی یا سیڑھی منگال میں جی مکیہ لیں تو نین مگ دے تو آرش دی طرف نگاہ کرنا جتھو علی دی تلوار لے جائے یا سیڑھی بھی اتھاؤں آسکتی ہے یہ نہیں آسکتی لیکن پیغمبر فرمائے یا علی آ جاؤ میں تو ہنو اٹھاما اور اس بوت نو توڑو جدہ علی نو پیغمبر چایا تب ہر کھن دی ہر گل ہر کھنو نہیں سی باندھی کہ اروں پر ہوا لے آکھا نا یا رسول اللہ تو اڈی اڈی ویڈی عظمت تو اڈا اڈا مکام تھی علی نو وہ ڈھیندو تے چاہیے کہ لے ہو ایک آدھ سا علی نو چاہیا ہے ساہین فرمائے خبردار چپ رہو وہ حق کا کام کر رہا ہے میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے تب ہجھو ہے میں نے نہیں اتا لیکن پاکستان ہی اچھا سٹیمت باوجود یہ ادلِ اہلِ بندیاں وہاں تھی سٹیمت کوئی نہیں لوای ایک سر بات پڑھو محمد و حال محمدی سے ناموس کچھ والدین دی ناموس کچھ باماں دی ناموس کتھائیں کتھائیں بچیاں دی ناموس خالقِ کائنات نے چھوٹے بچیاں دی اور ناموس بنائیے کہ بچیاں نال کسیم ویر نہیں ہوں دا بچیاں نال کہیں دی دشمن نہیں ہوں دے بچے کہیں دے نال ویر نہیں پلیں دے بہن سارے مقامات تھے بچے بچیاں دی وجہ تو لوگ رحم کر دیں ایک ریٹر لکھتا ہے کہ میں ایک لکو دک سہراد وچو گزردہ پیام میری گڑی خراب ہو گئی میں بچیاں نوں بٹھایا اور میں بیک ہمیں گڑی واسطے پانی لوڑے میں بڑا برطن چاہ کے کھڑا ہویا لیکن چونکہ سہراہا کسی بندے نے ساڑے واسطے بریک نہ لائی میرے نال میری بچی آئی اس بچی دی گو دے چھوٹا چھوٹا چھا بچہ ہاں میں اس بچے نوں چاہ کے جدہ سڑکتے آ کھلا تو پوری سڑک دے ہوتے لمبیاں لمبیاں گڑی ہیں دی لین لگ گئی اور لوگ پانی دے کین چاہ کے بچ بچ کی آئے کہیں لگے تھے انہیں پانی چاہی دے وادہ میں رو پیا میں آکیا پانی چاہی دے پر آج سمجھا یہ کیڑا مظلومہ حسین کیسے لوگاں نال واسطہا شبیر تھا جو حسین اسغر جی علال چاہ کے آدھا کھلا لوگوں لوگوں میں نوں ہیک گھوٹ پانی دے مجھا فَإِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَتِفْلِ سَغِیرِ میرے تیرا ہم نے کریں دے تو اس میرے چھوٹے بچے تیرا ہم کا پوری کربلائج بڑے اوکھے اوکھے مرحلے آئے لیکن تین کدائی نیسو سڑیا نیسو فرمایا جو ہو وہ آت من میں نے ویکھوا اج ست محرمیں سجدہ دے گھر پانی بندے جی تھے بیت سے نو تھے علی اسغر بھی پیاس ہے کدائی نیسو فرمایا جو ہو وہ آت ویکھوا اسغر واسطے پانی منگنا کو ایڑا آوکھا فرمین دن لیتنی فیشوں میں آشورا جمیعن تنظرونی اے کاش ہو وہ آدھا میاں لے دیں تو میں نے ویکھوا کیفہ اس تسکیل تفلی جو میں بچے واسطے پانی کیویں منگیا فا ابو ون یرحمونی لیکن اونا لوگا میرے اتھے رہے میں نہ کیتا این کسے جگہ تے میدان اچھ کھڑے ہیں فوج مک گئی پتر سمگے جار انسار جام شہادت نوش کر کے گہری نیدر سمگے شبیر اپنے گلشن دا جیزہ کھلے لیں دے آئیں یا صداے گیریہ بلند ہو یہ خیمیاں چون با میں جیڑے اوکھے کھلے آئیں اتھوں گھوڑے دیواغ موڑیے بہنے دے دروازے تے آ کھلیں فرمین دن زینب بہنہ اجا تمہیں زندہ اتنیاں اچھیاں کیوں رونی ہو تاڑے اتنا اچھا رومن دا سبب کیا ہے بی بی فرمایا حسین او علی اسغر دی ماں اے نا او ہون خیمے تو باہر نکال آئیں سین خیمہ دے ویچ ہون تا ہی خیمے دے ویچ پتر نو پیار کر دے رہیں بہلان دے رہیں ہون جدا بچہ چپ نہیں ہویا نا ہون اسے انہیں خیمہ دے ویچ آ گئے ہیں تے مولا علی جی نوہ کھلی پڑ دیئے اسغر رون دے اسغر دی ماں رون دیئے بی بی نوہ پڑے آئے نال بی بیاں رونی ہیں کیڑا نوہ مولا او رون دی بیئے پتر دھموں بھی چھم دیئے تے فرمین دیئے اللہ قرآن اچھ فرمین دے وَلْوَالِدَاتُوْ يُرْذِنَا أَوْلَادَ هُنَّا أَوْلَيْنِ قَامِلَيْنِ اسغر میرے اللہ دا قرآن آدھا ہے ماما بچے انو دو سال دو دھ پی وین اسغر بیتت انو چھے مہینے کدو دھ پی وین مولا بچہ رون دے بچے دی ماں رون دیئے نال بی بیاں رون دیئے سعی فرمین ناوِلینی ابنی میرا بچہ میں نو دے میرا بچہ میں نو دے بی بیاں جنابِ رُباب نو آکھے بی بی مولا حسین فرمین دے بچہ میں نو دے خیمے دے دروازے تیا کھڑے فرمین امام دے حکمیں چھے لحظہ تاخیر کرنا بھی جایز نہیں اجازت دیو تا میں لئی جو بہر وین دیو انو تیار کر لوں سارے صاحبِ اولاد بیٹیو دھیر سارے جنہیں دے گھرنچ بچے اگر کسی ماں نو آکھ ہونا جنہیں میرے معلومات ہیں جو تیرے بچے نو باہر لائے وینے ہیں وہ میں جیڑی مسروف ہووے نا اکسی ایک لحظہ فوری طور دے پانی دے نال دے نیڑے ویسی بچے نو نہ لیسی انو سونا لباس پویسی انو کنگیاں دے سی وقت مرد دے حوالے کرے سی اے ماں کی دوں اسخر نو نوائے جن دے گولو اسخر نو پانی پیمامر جتنا پانی بھی کوئی خیمے دے ویچا کے تبرکات دی صدو کھولیے علی اسخر دا لباس بدلیا سکے والنچ ماں کا گھی دی تھی میرے لفظ لفظ دے نال مسائب دی تس بھی موجودے سکے والنچ پتر دے کگھی دی تھی کگھی دے کے اٹھائیں کلیاں کھڑے ہویا خیمے دے ویچ پتر دا مو چومیاں مو چوم کے ہک جملہ کیا ہے آدھی اسخر ماں دا خیال کریں انہ سیدہ نال میرا ہکو تو رشتہ ہیں میری عزت دا خیال کریں این ماں چاہاں بڑے بڑے ایتھ ماد دے نال کہ میں بابے نو دیونا ہے ماں چاہیے ہی میں دونہ ماں دا دیونا سو کھا پیو دا لونہ او کھا ماں نو امید ہائی مطا پانی پی آوے مطا کوئی راہن چکرے میرا پودر پانی پی آسی پیو نو پتا ماں اینو جڑے رنگ اچھ لئی وئینا اس اسے رنگ اچھ واپس ہے بہت کہ میرے پاس بے شک نہ رویں این ماں بتایا بچہ باب ہاتھ بتائے جدہ ماں نو یقین ہو گیا نا جو اسخر بابے دے ہتھاں تا ہی پانچ کی آئے اس سے لے ماں ہاتھ ہٹائے این پہشانی دروازے دی اوٹ اچھ منج لگی رو باب دی سس کی آئی فرمایا کنیز کول ہوں اپنی آمانتہ سمحال لہو میں تا تو ہاڈی بھی نو کے رہاں تو ہاڈے بچے ہیں دی بھی نو اللہ بلک دعا کلو مگنا سارے وہ لوگ جنہ دیکھر اچھ بچے نہیں مالک اس بچے دی جتی دا صدقہ انہاں نو فرزندان نرین آتا فرمائے صرف ایک منت کریں دونا جو فرپا میں نا فرپا میں نا تے کدی دامی دی رات بچے دے نال جاوے نا امام بارگاہ اپنیاں بھینہ نواتا ہونا بچے دے نال امام بارگاہ جاوے نا بس ہیر کام کریں جو بچے نو دودھ دے من لگی نا تا اس اپنے اتے تے بچے دے اتے چادر پا لئیں جو دامی دی رات تے نو دودھ پے ویندہ رباب ناوے کے مہمنا نہیں کرتا جو نا پیواؤ نا بچے انو دودھ پیمائیں لیکن جدہ بھی پیمائیں نہ او تو ایک پردہ لڑکا لئیں جو رباب ناوے کے میرا تتسہا تو انو پانی بھی ملے ہیں تو انو دودھ بھی ملے ہیں شبیر لیا میدان دے پاسے ٹرپے میدان چاہ کھڑے یا کہوں ماں اتھائیں کھلی رہی جتے پوتر دیتا آسنا ود اتھا ہلی نہیں این کنا دی اوٹی چھو وے دھی رہی میں نو یاد ہے کسے ایک زیارات دے سفر تے ساڑے نال ایک فیملی آئی انہ دا بچہ مریض ہو گیا اور اسی دو میں شوہر بیوی اس خاتون نو لے کے ہاسپیٹل گئے جدہ ہاسپیٹال گئے ڈاکٹر تجویز کی تاہی نو ٹھیکہ لہا دے ہو وہ چونکہ عربی نہیں جان دی اس دو انو اس کمرج لے گئے ڈریسنگ روم جیتے بچیاں نو ٹھیکے لیں دیا اتھے ایسی لے گئے اتھے لے گئے نا جو خاتون نو سمجھ آ گئی بچہ بھی تگری بنها پنچ چھے مہینے دا کہ میرے بچے نو انجیکشن ناون لگے اسا کہ علامہ صاحب اے نرس نو روکو نا میں نو باہر وجہن دے ہو جدہ میں باہر چلی جاں مات میرے بچے نو ٹھیک آلائے اصدو ان راج کے رو لیا خاتون نو ایک انجیکشن دی سوئی برداشت نہیں رباب تیرا کیڑا وجہن دیگارا دروازے تے کھلو کے تیر آندہ ہی ڈی ٹھس اپنے بچے نو تیر لگتا بھی مظلوم فرمین بچے باست پانی باکی آزت تفلو کا دیت لزا لوگوں تو سا میرے پتر مارے بھرا مارے بھتیجے مارے میری فوج ماری ہون تا نکا جیا بچہ بچ کیا ہے اے دے باست ایک گھوٹ پانی چاہیدہ ہے تے دے تے حالت لزا تاری یہ ہونے ڈا کمزور ہو گیا ہے کہیں کہیں میلے مو کھلیندہ ہے دے بات بند کر دیندہ ہے دسیندہ ہے جو میری زندگی دے آخری لمحات ہیں فوج دے وچ حل چل مچی ہے اگر دن ایک بچہ کتنا پانی پی لے سی عمر بن سعید لٹھا ہے میری فوج باقی ہوئے سی اور اے لوگ بچہ جنگ جت لے گا سہی فرمائے پانی دو فوج اچھ حل چل مچی عمر بن سعید حرملہ نے بلایا ہے حرملہ اکتا کلام الحسین ادھا ترجمہ میں بڑا اکھا کریں دونا اکتا کلام الحسین حرملہ کوئی ہو جیہ کامکار جو وچ زہراد اللہ علم بول نہ سکے حرملہ تیر چاہے عامتہ عورتیں میرے نال پڑھنے لے زاکر مولوی پڑھ دیں تیر اتنا وزنیاں اتنے کلو دا مین کی دائنے ہی لپے آ جو تیر کتنے کلو دا اتنا ضرور ہے حرملے او تیر چاہے جیڑا عرب لوگ گھوڑے آنو مرین دے آئین او تیر آ جیڑا عرب اٹھا نو مرین دے آئین جوانا نو مرین دے آئین کوئی عرب لوہار چھیا مہینے دے بچے دے بار رڑھلا تیر نا پڑھنے میہ دونہ تیر وڈا کدھا ڈٹھائی چھے مہینے دے بچے دے رخصار چھے مہینے دے بچے دیا چھوٹیاں چھوٹیاں گسنیاں چھے مہینے دے بچے دیا نکیہ نکیہ ہوں گے لیا کوئی ماں بیٹی ہوئے میں نے ماں فرمے آئے کدھا ڈٹھائی چھے مہینے دے بچے دے سونے سونے لپ کدھے ڈٹھائی چھے مہینے دے بچے دی نکی جائی گردن چھے مہینے دے بچے دی گردن پہ اوچائی کھلا میں مسائب سارے حوصل انعال پڑھنا اے مسائب بڑے حوصل انعال پڑھن دا دیا پہ اوچائی کھلا ہرم لے گوڈی لائیے اے ظالم تیر نو چھک دیتی ہے مہ دا وینہ ہے بی بیا دیئے ظالم مہالے تیر چلا میرا سگیری ویک آجا بھینہ چایا نہیں پھوپیاں کھڑایا نہیں ماں دو دھپیوایا نہیں تیر اپنا چلا چھوڑے آئے تیر فراتے کھاندویا آئے روایہ دے لفظ ان فجا آ 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 دی کلائی وی نال زخمی ہوئی ہے شبیر اپنی کلائی جو تیر چھکی آئے مرنوی سیرا جویل جگر سوال ان یہ وقت دیو ہے خون دی نتیج وقت خون دا بھر آئے ارادہ کی تا اسبان تے سٹا ندائی بارش ناسیا زمین تے سٹا ندائی انگوری نجم سیا شبیر دو آتا نال اپنی داڑی دی اسگر دا خون ملے آئے ادھن نانین ہوئی یہ وانی ملسا میرے اسگر دا کسور کی اینج تڑپ دویا بچہ و سارا سبیو یہ تململ و تململ تائر المذبو بچہ یہ تڑپی آئے جی میں کٹھا ہویا پر ہندہ تڑپ دائے فزمہ ہوئی لا صدر حسین خون پتر دے بدانتے ملے آئے فلتا خہو بے دمے اینج مدلے خون اسگر دے بدانتے و سینے نال چلا آئے و خیمیاں دے پاسے ٹور پہین پچھو تا ٹور دی آئین جدا خیمیاں دے نیڑے آئین ڈٹھائی تا اسگر دی اسگر دی ماہ دروازے تے کھڑی آئین ڈٹھائی لے دروازہ بے دی آئین و تسگر نوے دی آئین و تترائے کدا مگا ٹور دی آئین چار پچھا ہٹ بے دی آئین کٹھو یا پوتر ماہ دی جھولج کی میں پاوا زبا شدہ اسگر سکینہ نوکی میں ملاوا دروازے تے آ کھڑے لڑا بادہ ہٹائے کوئی باہر نہیں آئے میں نہیں پڑیا کوئی بی بی باہر نہیں آئی اسگر دی ماہ ہوئی باہر نہیں آئی نکی جی بھین چھوٹا جی برکہ پا کے باہر آئی ہے شبیر چھو اسگر دے گلے تو لڑا ہٹائے آئے اب آدہ دامن ہٹے آئے بچی کٹھو یا پھر آدے گلت مو رکھی آئے آدھی ہے تیرا چولا کیوں لالے تیرا خون کیوں جاری ہے باب دی کبا کیوں سرخے جہیں تین مارے آئے وہ دی اپنی اولاد کوئی نہیں مل لیا بھین مل لیا ماں کوئی جو خیال آئے خیمے آندھے پچھلے پاسیوں سے نائل تلوار نپی اسگر دی کبار کھٹنی شروع کر دی تھی تھوڑی جی سائی تھوڑی جی شریعت دا حکوں میں کوئی پیو پوتر دی کبار نا بڑاوے کوئی پیو پوتر نو کبار چھنا لہاوے کوئی پیو پوتر دی کبار تے مٹی نا پاوے جناب ابراہیم پاک پیغمبر دا بیٹا فوت ہویا مولا میر فرمایا کبلہ کبار تیار ہو گئی آؤ ویکھو اسا توڑ ابراہیم نو لہندے پیائیں میرے نبی فرمایا لیے تو لہا چھوڑ میں بچے نو کبار چلاندھا نہیں ویکھ سکتا نکی جی کبار حسین بڑھائیے حسین اکبر اسکر دی کباری آپ بڑھائیے حسین اسکر نو کبار چلاندھا لہایا بھی آپے اور اوٹھے مٹی بھی آپ پائیے مرنوی سے پیرا لے پاسیوں مٹی پہن دھایا ویتھا چندہ چہرہ آیا مٹی پہن دھایا پوتر دا مووے دھایا دھتا گردن دھائی مٹی آئیے کلاس گردہ چہرہ بچے شپیر کانچا گیتی ہے آدن تیرا چہرہ کجا گربلا دی گرم آفرین آفرین تیرا ننہ جی آ چہرہ کجا کربلا دی ریت کجا کبردنی شان مٹائے دادی دی کبردنی شان علی مولا مٹائے دادے دی کبردنی شان مولا حسن مٹائے اسگر دی کبردنی شان حسین مٹائے مک گئی جنگ لٹی گئی امہوان مولا دا تمہارے پیٹ سنا دادی گئے چھئی دا ساتھ اپنے پھولے مک گئی جنگ لٹی گئی امہوان تے بھینہ گزر گئی رات دوئے دی لانویا ہر کاتل اپنے شہید دا سر لیاوے ہر کینو سر مل گئے ایک حرم لائے جڑا کی بھی آج بھجدہ ودائے آتا ہے اس تا تا ساری نہیں لبدا او دی تا لاشی کوئی نہیں ہے کہنو میں تیر مارے آئے میں برباد ہو گیا میرا انہوم ختم ہو گیا ہے دو فوجی آئے آتے نا پھاری نام لیسائیں جگہ دا سینے آئے دیتے حسین اسگر دفر کی دائیں مک گئی میری مجلس ماں یا سید آ دیا تو ماں فی پہ آمانگنا کہچیاں مہینے دے بچے دی ماں بیچی ہوئے نوکر سمجھ کے ماں آف کرے آئے تری نیزیاں لے کمینے اگا ودھینے اسگر دی ماں سکینہ نو لائے کے ٹی پہ دی گیر دینا لا کھڑیے نیزیاں نال اسگر دی لاش بدے گلے دینا ہر نیزا اسگر دی لاش ہر نیزا رباب جا جی گریج پہا لگتا ہے ایک ظالم دا نیزا بھاری نظر آیا ہے اس دعا ہتھا نال نیزا چھکیا ہے نیزے تے اسگر دی لاش برا مدوئی ہے اس ظالم سانوٹے کیا ہے اپنے سانو تے اسگر نو سمہایا ہے جے بچو خنجر کٹے آئے اسگر دی نکی جائی گردر تے خنجر آئے مات آئی چھڑ پائی ہے آئی چھڑ پائی ہے